نمسکار میں آسیس راٹھا اور آپ کا فر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں نواب ملک کی جو مصیبتیں ہیں وہ برنے کا نام نہیں لے رہی ہے دن پرتی دن ان کے خلاف جس طریقے سے منہانی کیس پورا جو مقدمہ ہے وہ پوری طریقے سے دائر ہو چکا ہے ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر اب ڈیفرمیشن کیسی کر رہے ہیں نیا معاملہ نکل کر کے سامنے آیا ہے کہ ایک ہزار کروڑ روپے کا منہانی کیس ہوا ہے اور یہ کیس ہے ایک جولائی سے لے کے چار جولائی کے بیچ تک کی ایک بینک کی کیس ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا جس نے ایک ہزار کروڑ روپے کی منہانی کا کیس کری ہے جس سے کی نواب ملک جو ہے وہ پوری طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ آخر اب میں کیا کروں لیکن ایسا اب اس سیچویشن کیوں ان کے لائف میں کریٹ ہوا ہے اور ابھی کس طریقے سے جو نیتا بی جے پی کے ہے موہیت کمبوز نے بہت بڑا جو خلاصہ کیا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ نواب ملک بٹے دنوں جمانت پہ ہیں آپ کو پتا بھی چلا ہوگا اس وسائے میں 15000 کے مچکلے پہ وہ جمانت پہ پوری طریقے سے ریہا ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ آخر مہاراست میں جو منتری ہیں کچھ لوگ ہیں جو جمانت پہ نکل جاتے ہیں ایسے کی پورا بیل بجار بنا ہوا ہے اطول بھات کھلکر نے یہ بات کہی ہے کہ پورا جو مہاراست میں جو نیتا ہیں وہ بیل مارکٹ بن چکا ہے چاہے وہ انیل دیسمو کو لے لیجئے وہ بیل پہ ہی تھے چاہے وہ بھاونا غولی کو لے لیجئے وہ جمانت پہ ہیں پھر اس کے بعد آپ لے لیجئے نواب ملک یہ بھی جمانت پہ ہی ہیں برے سے برے نیتا اور منتری جس طریقے سے بیل بجار بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہر کوئی جمانت پہ ہی باہر ہے آپ کو بتاؤں کہ نواب ملک جو فیمس ہوئے تھے وہ کروز ڈرکس کیس پارٹی سے ہوئے تھے آرین خان پہ جس طریقے سے وہ ٹپنیا دے رہے تھے سمیر وانکھرے کے اوپر جس طریقے سے آروپ پہ آروپ لگا رہے تھے بینا سبوت کے اور بینا باد کے تو اس پہ بومبے ہائی کوٹ نے کہا کہ نو دیسمبر تک آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے لیکن فر بھی یہ اپنے عادت سے مضبور تھے اور انہوں نے آروپ پہ آروپ لگانا شروع کر دیا لیکن فر بھی ان کے اوپر بومبے ہائی کوٹ نے ساپ طور پہ کہا کہ اگر آپ چھپ نہیں رہیں گے تو آپ کے خلاب اب بری کاروائی ہوگی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ٹوٹر پہ ٹوٹر بازی کرنا تو چھوڑ دیا تھا لیکن پریس کانفرنس میں یہ آروپ لگاتے تھے جس پر کہ جو سمیر وانکھرے کے پتا ہیں گیاندیو وانکھرے انہوں نے بھی حال میں ہی ڈیفیمیسن کیس کیا محید کمبوز نے سو کرو روپے کا جو ڈیفیمیسن کیس کیا ہے اس سے تو پوری طریقے سے دکھ رہی ہے بخلاہت نواب ملک کی اور ان کو بومبے ہائی کوٹ بھی جانا پرا اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ تیس دسیمبر تک ان کو کوئی بھی بیان بازی کہنے کے لیے منہ خری گئی تھی لیکن پھر بھی نواب ملک پیچھے نہیں ہٹے اتنا کچھ ڈیفیمیسن کیس کرنے کے بعد بھی محید کمبوز کے نواب ملک نے آروپ پی آروپ لگانا شروع کر دیا ابھی جس طریقے سے محید کمبوز نے ایک نیا جو سیکسن دار کر کے جو آروپ لگائے ہیں جو انہوں نے ڈیفیمیسن کیس کیا ہے اور محید کمبوز نے ساپ طور پہ کہا کہ میں نے ٹھان لیا ہے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میرے خلاب جس طریقے سے یہ نیگیٹیو بیان بازی دے رہے ہیں میں ان کو جیل بھیجوا کر کے رہوں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے انہوں نے ساپ طور پہ کہا لیکن اسی بیچ میں ایک نیا معاملہ جو نکل کر کے سامنے آیا ہے اس سے فر سے ایک بار نواب ملک کی جو ہیں وہ مصیبت بر چکی ہے کیونکہ نواب ملک جو ہیں وہ ہمیسہ اپنے بیان کو لے کر کے پوری طریقے سے پرچلیت ہو چکے ہیں یہ اس لیے پرچلیت ہوئے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بیان دیتے ہیں ان کے پاس ایسا کچھ بھی پروف نہیں ہوتا ہے ہائی کورٹ میں جا کر کے وہ اس پروف پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں جھوٹا ثابت ہوتا ہے ابھی جس طریقے سے یہ کبھی سمیروان کھری کے پورے فیملی پر آروپ لگاتے ہیں کبھی محید کمبوس پر لگاتے ہیں تو کبھی کسی پر کبھی کسی پر کبھی کندریے سرکار پر تو کبھی ان سی بی پر جس طریقے سے یہ آروپ پہ آروپ لگاتے ہیں تو یہ ان کا پرانا کام نہیں ہے اب ایک نیا معاملہ نکل کر کے سامنے آ گیا ہے جس میں ایک ہزار کروڑ روپے کی مانہانی کیس جو ہے وہ نواب ملک کے اوپر کری گئی ہے معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سینٹرل کوپریٹیو بینک کو لے کر کے معاملہ نکل کر کے سامنے آیا ہے ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں عویسیق چوبے نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک سے چار جولائی کے بیچ میں نواب ملک نے سینٹرل کوپریٹیو بینک کے ہورڈنگز لگائے تھے ممبئی میں ہر ایک سٹریٹ پہ ان کی ہورڈنگز لگوائی گئی تھی بینک کے اور ان کا کہنا ہے جو سینٹرل کوپریٹیو بینک کے جو ایڈوکیٹ ہیں عویسیق چوبے کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہورڈنگ لگائی تھی مہاراست کی سرکو پہ اس سے کہیں نہ کہیں سینٹرل کوپریٹیو بینک کو ریپوٹیشن کافی زیادہ نقصان ہوئی کافی زیادہ ان کو لاؤس کا سامنا خرنا پڑا اور اس لیے نواب ملک کو ایک ہزار کروڑ روپے سینٹرل کوپریٹیو بینک کے طرف سے ڈیفہیمیسن کیس کری گئی ہے جب ان سے زواب مانگا گیا ان کو نوٹیس بھیجی گئی ان کے گھر پہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کی ہے اپنا نوٹیس واپس لو اور بینک والے نے جس طریقے سے ان کے اوپر پریسر بنایا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اس پہ اب بومبے ہائی کورٹ نے ساپ طور پہ کہہ دیا ہے کہ چھے ہفتہ کے اندر ہمیں جواب چاہیے کہ آپ نے کیوں نیگیٹیو ریپوٹیشن ان کی بنانے کے لیے سینٹرل کوپریٹیو بینک کی آپ نے سرکو پہ ہورڈنگز لگائیں اس کا جواب دیں ساتھ ساتھ بومبے ہائی کورٹ نے یہ بھی عادش دیا ہے کہ اس میں نواب ملک اور ان کے ساتھ ساتھ لوگ تھے جنہوں نے مل کر کے سینٹرل کوپریٹیو بینک کے ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کری آخر ان سب چیزوں میں مسئلہ کیا ہے مقصد کیا ہے کیا سینٹرل کوپریٹیو بینک کی ایمیز کو خراب کرنے کے پیچھے کا کیا رہش سے ہو سکتا ہے اب تو یہ جانچ کا ویسا ہے اور کہیں نہ کہیں اس پہ اب نواب ملک جو ہیں وہ پوری طریقے سے چاروں طرف سے گھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر ایک طرف سے صرف اور صرف ڈیفرمیشن کیس جس طریقے سے ابھی ہزار کروڑ روپے کے ڈیفرمیشن کیس سے بھی زیادہ ان کے اوپر آروپ لگ چکے ہیں تو ایسی ستھی میں اب نواب ملک تو بخلانا لازمی ہے لیکن جس طریقے سے ان کے اوپر آروپ یہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ تین ہزار کروڑ روپے کا فرجی وارا کر کر کے انہوں نے کیسے پروپورٹی کو بنایا اور یہ کیسے انڈر ورڈ سے زمین لے کر کے سستے دام میں کیسے یہ بھنگار والا ایک کروڑ پتی آدمی بن گیا تو اس پہ اب ایڈی کے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے پوری طریقے سے بیزے پی نے جو ہے وہ پوری پرن ٹھان لی ہے کہ جاہے چوکچ بھی ہو جائے نواب ملک کے ہر ایک ککرموں کا پردہ فاس کر دیں گے چاہے جو کچھ بھی انہوں نے ککرمتا کر کے انہوں نے پیسے ہی کٹھا کیے ہیں چاہے جتنے بھی انہوں نے جو کچھ بھی اندھرونی ماملے سے جس کو ڈڑا دھمکا کر کے انہوں نے جو بھی ماملہ نکل کر کے سامنے آئے گا اس میں ان کو سزا ضرور ہوگی لگن اسی بیچ میں موہد کمبوز نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے اور مہاراستر سرکار پہ ممبئی میں جس طریقے سے جو پورا کٹنیتی اور پورا کرپسن جو بر رہا ہے جس کو سن کر کیسا لگتا ہے کہ مہاراستر میں پوری طریقے سے جو کھیل چل رہا ہے کرپسن کا وہ کہیں نہ کہیں برتا ہوا جا رہا ہے پہلا تو انہوں نے پوائنٹ رکھا کہ وہاں پہ ریپ جو ہے وہ پوری بھری ماترہ میں بر رہی ہے ڈراؤٹ ایریا جو بر رہے ہیں کرپسن بر رہے ہیں دن اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ وصولی ہو رہی ہے اور لاسٹ میں موہد کمبوز نے ایک آواز اٹھائی ایک بات رکھی کہ اس سار مسٹری بھی پوری طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ مہاراستر سرکار کی وجہ سے ہی بنی ہوئی ہے لینڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے لوگ کرپٹیڈ ہو کر کے اس کو اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں فارمرز کی سمسیہیں بہت زیادہ ہے وہاں پہ اور پارکنگ ایریا جو ہے وہ ممبئی میں بہت ہی سمسیہ ہے اس کی اور لینڈ انفرا اسٹرکچر کو لے کر کے پوری طریقے سے باتیں موہد کمبوز نے آواز اٹھائی ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں ممبئی میں جس طریقے سے پورا کھیل چل رہا ہے اگر یہ سرکار رہے گی تو آنے والے سمیں میں پورے مہاراستر میں ایک بہت بڑی سمسیہ اوہر کر کے سامنے آئے گی اگر اس سمسیہ کے سمدھان سے نکلنا ہے تو کہیں نہ کہیں سرکار کو بدلنا بہت ہی آوازیک ہو سکتا ہے اور ان سارے چیزوں کے پیچھے موہد کمبوز نے اور بی جے پی نے پوری طریقے سے نیسانہ سادھائے کہ ادھاو تھاکرے کی سرکار کی وجہ سے یہ سارا چیز ہو رہا ہے ان سب چیزوں پہ پوری طریقے سے روک ہونا چاہیے کیونکہ آنے والے سمیں میں ایک بہت بڑی سمسیہ کا سنکیت ہو سکتا ہے حالانکہ ان سارے مددوں پہ ان سارے باتوں پہ آپ لوگ کی کیا سوچ ہے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس ویسائے میں اپنی ویچھاز ہوئے کیجئے گا اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو